بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی صاحبی سنتھیا کے خلاف بے نظیر بھٹو پر الزامات عائد کرنے پر مقدمے کے اندراج کے حوالے سے درخواست پر سمات ہوئی ہے اور عدالت نے سنتھیا کو جسٹس آف پیس میں پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ اب معاملہ عدالت میں جا چکا ہے واضح رہے کہ امریکی شہری سنتھیا ارچی جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینر قیادت پر انتہائی سنگین الزامات لگائے تھے جن میں سے ایک اہم یہ تھا کہ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک یوسف رزا گیرانی جو اس وقت کے وزیر آزم تھے اور مقدوم شہاب الدین نے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کی اور انہیں یہ بھی کہا کہ رحمان ملک نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کے بعد سے پیپلز پارٹی کی جانب سے اس پر سخت رد عمل آیا ہے اور تینوں رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الزامات مند گھڑت اور بے بنیاد ہیں اور کہا گیا تھا کہ یہ معاملہ عدالت میں جائے جائے گا باز رہے کہ اس سے پہلے سنتھیا کی جانب سے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا کچھ الزامات بے نظیر بھٹو پر لگائے گئے تھے جس کے بعد سے صورتحال کشیدہ ہوتی چلی گئی دون جانب سے بیانات آتے رہے اور اس کے بعد گزشتہ رات سنتھیا کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا جس میں رحمان ملک پر الزام لگایا گیا تھا اس کے بعد یہ معاملہ عدالت میں جا چکا ہے کیونکہ عدالت نے سنتھیا کو جسٹس آف پیس میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے بات کریں گے پنوائند حسیب ملک سے حسیب جسٹس آف پیس میں کس طرح سے کارروائی آگے بڑھے گی بلکل جو ہے اسلام آباد کے اندر جو ہے امریکی صحابی جو ہے سنتھیا کی جانب سے بین ادیر بھٹو کی خلاف سے زیادہ ملک پر جو ہے پیپس پارٹی کے جس نے لیکن اسلام آباد کے شکیل اپاہ ان کی جانب سے یہ ترخواست طائر کی گئے تھے کیونکہ خلاف ایف آی آر درج کی جائے اور ایف آی آر درج نہ ہونے کے بعد اس کے اوپر ان کی جانب سے سیشن کورٹ میں یہ ترخواست طائر کی گئے تھے پیپس پارٹی اسلام آباد کے جو صدر ہیں شکیل اپاہتے ہیں ان کی جانب سے تو عدالت میں جو ہے نو جون کو جو ہے جو امریکی صحابی ہیں انہیں بھی عدالت میں طلب کیا ہے اور جسٹس آف پیس کے تحت یہ آرڈر جاری کیا گیا ہے اور سیشن جو ہے اس کے اوپر جو ہے درخواست پر جو ہے سماعت کریں گے اور بائیس اے کے جو کہ یہ ایک شکر کے اندر اگر جو ہے کوئی بھی پلیس اہلکار جو ہے ایف آی آر درج نہ کرے تو یہ ایک عام شہری کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں جو ہے بائیس اے کے تحت جو ہے یہ درخواست جائر کر سکتے ہیں اور یہی اختیار سمال کرتے ہوئے جو ہے اسلام آباد کے جو دلائی صدر ہیں حصیب ملک آپ کا بہت شکریہ ملک آپ کا بہت شکریہ